نمشکار اور آداب میں آشکین قریشی آپ کے سامنے حاضر ہوں مکھے سمچار لے کر اب ہم بات کریں گے اپران کے بعد ہتیا کی گئے کھیڑا اپرولا کے اس دردناک قتل کے ماملے کی جس میں ایک معصوم کی جان گاؤں کے ہی لوگوں نے لالش کی قرآن لے لی تھی پولیس نے اسلام اور انتظار کو شداب کی اپران کے بعد ہتیا کے ماملے میں گرفتار کر جل بھیج دیا ہے تھانا نوگاوہاں صداد کے انترگت آنے والے گرام کھیڑا اپرولا میں شداب نامک بچے کی اپران کے بعد ہتیا کر دی گئی تھی اور اس کی لاش ایک کے کھیت میں ملنے سے جہاں شیکن میں سنسنی پھیل گئی تھی وہیں گاؤں کے لوگوں نے بچے کی لاش کو بجنو اور روڈ پر رکھ کر جام لگا دیا تھا پولیس کے علافظروں نے موقع پر پہنچ کر بچے کے پریجنوں کو سنجھایا تھا تب کہیں جا کر ماملہ شانت ہوا تھا جس کا پولیس نے پردفاش کرتے ہوئے ہتھیاروں کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے اب ہم بات کریں گے ورشوں سے اپنے حق کے لیے سنگھرش کرتے آ رہے ہیں مولیم اردو بیروزگار یوہ موڈچہ سے جوڑے لوگوں کی ان کو اب ایک امید کی نئے کرن نظر آئی ہے جس کی وجہ سے ورشوں سے چل رہا جامعہ اردو علیگاڑ کے ریجسٹار اور علب سنکھیک آئیو کے بیچ چلا آ رہا بیواد سوا خان اور ایسے میں کازمی میں سماپت ہو گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ مولیم اردو اپادی دھارکوں کے دن سمر جائیں گے علب سنکھیک آئیو کے چیرمن نے کہا کہ جامعہ اردو علیگاڑ ایک انتلاشتی وشویدارلے ہے یہ اپنے آپ میں ہی اوپن یونیورسٹری کی حیثیت رکھتا ہے پورن سے ہی یہ وشویدارلے بی اے کاملے اردو کی ڈگری کے بعد مولیم اردو کی اپادی دیتا آ رہا ہے آئیے اب ہم بات کریں گے نگر پالی کا پریشت کے چیرمن حج اقرار انساری اور ڈسٹرک میجسٹریٹ انیل کمار کی جنہوں نے شہر کی صفائی وستہ کے لیے اپنے ادھنیستوں کو ملدیش دیے تھے پالی کا کے صفائی وبھاگ نے نل بجدار روڈ 87 چرائے پر نالو کی صفائی کا ابھیان چھیڑ کر چیرمن اور ڈی ایم کے آدیشوں کا پالن کرتے ہوئے یہاں وشوید صفائی ابھیان چلایا ہے آئیے اب ہم بات کرتے ہیں آر بی ایم ڈگری کالیج کی جہاں بی ایٹ کی پرویش پریشت پریشتی شانتی پوروک ڈھنگ سے سمپن ہوئی ہیں اور یہاں بھاری سنکے میں چھاتر چھاتراؤں نے بھاگ لیا اس موقع پر کالیج کی پربندہ کناسیر حسین اور ندیشک توصیف حسن نقوی کالیج میں ہو رہی پریشتی پر پوری طرح سے نظر رکھے ہوئے تھے اب ہم بات کریں گے احمد نگر ملین بستی نیاپٹاکیز روٹ کی جہاں کے لوگ نرکی جیون جینے پر مجبور ہیں یہاں جل بھراو کی سمسیا سے ان کو نجات نہیں مل رہی ہے وہیں اسکول کی آنے والی چھاتر چھاتراؤں بھی اس جل بھراو کی سمسیا سے دوکھی دکھائی دیئے ہیں یہاں کے نالوں کی گندگی سے یہاں کے لوگ کافی پریشان ہیں ان سمسیاں سے نجات دلانے کی مانگ یہاں کی جنتہ نے نگر پالی کا پریشان اور زلہ پریشان سے کی ہے